اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ایس ایم کوکنگ سیکرٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش اور عباد ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دو قسم کے مسالے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے یہاں پر میں بناوں گی زافرانی گرم مسالہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ میں نے گرم مسالے جو ثابت ہیں وہ لیے ہیں اور یہاں پر میں کیا کروں گی کہ ہم سب سے پہلے رکھیں گے چولے پر پین اور یہاں پر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون بھر کر زیرہ کالا زیرے کا پھر اس کے ساتھ جائے گی جیفل جلوطری اور ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی بادیان کے پھول اور یہاں پر جو جلوطری ہے وہ میں نے ہاف ڈالی ہے کیونکہ اس کے جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور یہاں پر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر کالی مرچوں کا اور ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون بھر کر میں نے شامل کیا ہے لونگ کا ٹھیک ہے تمام کی تمام چیزیں آپ نے اپنے کوڈنگ کم یا زیادہ کر لینی ہے ون ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں سفید زیرہ بھر کر اور یہاں پر میں نے شامل کیا ہے دو تیز پات شامل کیے ہیں اور اپنے کوڈنگ ہم نے گرم مسالے کو ریڈی کرنا ہے اور یہاں پر ڈال چینی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں چار عدد میں نے ڈالے ہیں اس میں سلائسیز اور بھڑی لاچی ہے اور چھوٹی لاچی اس میں شامل کی گئی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم کریں گے ڈرائے روست ون ٹیبل سپون بھر کر اس میں جائے گا سوکھا دھنیے گا اور اس کو ہم کس طرح سے زافرانی بنائیں گے اس کے اوپر ہم شامل کریں گے زافرانی کیوڑا جس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر ایزیلی مل جائے گی یہاں پر میں نے شامل کیئے ہیں ثابت لال گھول مرچیں اور چھوٹی لاچی شامل کی ہے چھے سے سات عدد اس کو آپ نے ہلکہ سا بس ایک سے دو دفعہ چمت چلانا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے یہ جو میں نے زافرانی کیوڑا ریڈی کیا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اس میں اچھی طرح سے روست کرنا ہے اتنا روست کرنا ہے کہ یہ تمام کے تمام مسائلے اس میں اچھی طرح سے کھک ہو کر ڈرائے ہو جائیں بلکل سلو فلیم پہ آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے تاکہ جو آپ کا یہ گرم مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے روست بھی ہو جائے اور جلے بھی نہ کیونکہ ہم نے اس کو صرف اور صرف روست کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو برقرار رہے اگر تو یہ جل جاتے ہیں تو اس کا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ٹرائے کیجئے گا ضرور دائیے گا کہ آج کے جو یہ زافرانی گرم مسالے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے یہ ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے یہ میں ہاتھ میں بھی پکڑ کر آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں کیا کروں گی کہ اس کو ہم پلیٹ میں نکالیں گے اور روم ٹمپریچر کے مطابق اس کو تھنڈا ہونے دیں گے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے اگر میری چینل پر کوئی نیا ہے تو پلیز میری چینل کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ریسپی آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے یہاں پر میں نے اس کو پلیٹ میں نکالا ہے اور روم ٹمپریچر کے مطابق تھنڈا ہونے دیں گے گرم گرم آپ نے اس کو بلکل بھی گرینڈ نہیں کرنا اور جیسے ہی یہ تھنڈا ہو تو آپ اس کو اسی طرح سے مکسی جار میں ڈالیں اور اس کو ایک فائن سا آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آج کے یہ جو گرم مسالہ ہے سپیشل زافرانی ہم نے گرم مسالہ ریڈی کیا ہے یہ ریسپی آپ کو ہماری بہت اچھی لگے گی اور اسی کے ساتھ ہم دوسرا ایک مسالہ ریڈی کریں گے وہ بھی زبردست ایک مسالہ ہے اس میں بھی آپ کا ٹائم کی بچت ہوگی اور آپ ایک اچھا چنہ مسالہ بنا کر ریڈی کریں گے یہاں پر آپ نے اسی طرح سے اس کو مکسی جار میں ڈالنا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد سٹے دینا ہے اور اس کو آپ نے اچھا سا فائن گرینڈ کر لیں ٹرائے کریں ضرور بتائیں کہ آج کا یہ زبردستا جو گرم مسالہ ہم نے زافرانی گرم مسالے کی ریسپی جو شیئر کی ہے یہ ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی یہاں پر آپ اس کی فائنل لک چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ ایک فائن پاورڈر کی فوم میں یہ آ چکا ہے آپ تمام کے تمام مسالوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ اب ہم کیا کریں گے اس کو اسی طرح سے ایٹائٹ جار میں آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور اسی طرح سے بنا کر اس کو رکھیں اور مہینوں مہینوں آپ اس کو اسی طرح سے بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا یہاں پر ہم نے جو آج یہ گرم مسالے کی ریسپی شیئر کی امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ اب یہاں پر میں کیا کروں گی کہ ہم اپنا دوسرے مسالے کی طرف آ جائیں گے ہم ریڈی کریں گے یہاں پر چنہ مسالہ اس کے لئے بھی آپ یہ ثابت گرم مسالے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا لیا ہے جیفل جلوطری ہے بڑی لاچی چھوٹی لاچی ہے اور یہاں پر دال چینی ہے اور تیز پاتھ ہے اور زیرہ اور سکھا دھنیا وغیرہ اسی طرح سے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ نے کون کونسی انگریڈینٹس شامل کرنے ہیں سیم بیسے ہی پیان لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر ہم نے یہاں پر زیرے کا شامل کیا سفید زیرہ اور ون ٹیبل سپون بھر کر ہی اس میں میں شامل کروں گی کالے زیرے کا اور اسی طرح سے ون ٹیبل سپون بھر کر اس میں ڈالوں گی سکھا دھنیا اور باہر کا لینے کی بجائے گھر میں ہی بنائے زبردست صاف ستری ہاتھوں کے ساتھ اور صاف سترے مسالوں کے ساتھ اور یہ لال مرشے شامل کی ہیں ہوم میٹ ہیں اپنی مرشی ہے نہ ہو تو آپ باہر سے بھی اس کو لاکر اسی طرح سے شامل کر سکتے ہیں اس میں بادیان کے پھول ہیں بڑی لاچی ہے اور اس میں چھوٹی لاچی اور یہاں پر ہم نے جلوطری کو شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر ثابت کالی مرش ہیں دو تیز پاتھ ہیں اور ون ٹی سپون بھر کر لونگ اور یہاں پر میں نے دالچینی شامل کی ہے اس کو میں اسی طرح سے ڈرائی روست کروں گی یقین جانے باہر کا جب ہم لینے جاتے ہیں چلا مسالہ یا کوئی بھی مسالہ ہم باہر سے پرچیس کرتے ہیں وہ ہمیں ایکسپینسیف پڑتا ہے تو آپ گھر میں ہی خود ہی ان مسالوں کو ریڈی کریں اور ریزلٹ باہر کے جو مسالے سے کہیں گنا زیادہ بہترین اپنے مسالوں میں جو ٹیسٹ ہے وہ باہر کے مسالوں میں نہیں ہوتا یہاں پر چھوٹی لاچی بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی لاچی اور یہاں پر تمام کی تمام چیزوں کو آپ نے اسی طرح سے بلکل میڈیم ٹو سلو فلیم پہ فرائی کیجئے گا بڑی روزٹ یعنی کہ کیجئے گا اور بلکل جننے نہ پاہے اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ حراب ہو جاتا ہے یہاں پر اب ہم کیا کریں گے چولے کا فلیم آف کریں گے اور یہاں پر بلکل خوشبو یقین جانے بہت اچھی مسالوں کی آ رہی ہے دوبارہ سے ہم اس کو بھی پلیٹ میں نکالیں گے تاکہ یہ اچھا کاسا تھنڈا ہو جائے روم ٹمپریچر پہ آ جائے پھر اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کون کون سے اس میں مزید مسالے شامل کرنے ہیں جس سے ہمارا جو چنہ مسالہ ہے وہ زبردستہ ریڈی ہوگا اس چنہ مسالے میں آپ انڈا چنہ تیار کر سکتے ہیں مرگ چنے کو تیار کر سکتے ہیں چکٹ چنوں کو تیار کر سکتے ہیں ناشتے والے چنوں کو تیار کر سکتے ہیں اب یہاں پر ٹو ٹیبل سپون بھر کر کسوری میتی کا میں نے شامل کیا ہے اور اس میں جائے گا نمک اور یہاں پر میتھا سوڈا اور ٹاٹری ہم نے اس لئے شامل کی ہے لونگ لاسٹنگ رہے حلدی اور لال مچوں کا پاوڈر ون ٹیبل سپون فل بھر کر اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے اور ان کو بھی انہی کے ساتھ ہم فائن سا گرینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ٹاٹری نہ ہو تو آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان مسالوں کو لونگ لاسٹنگ رکھنا ہو تو تھوڑی سی ٹاٹری ضرور شامل کیجئے گا اس کو بھی آپ نے فائن سا گرینڈ کر لیں اور یقین جانے ٹائم کی بچت یہ بغیر آپ اپنے چنوں کو ریڈی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی میں شیئر کروں گی جب ہم ان مسالوں کے ساتھ چنوں کو ریڈی کریں گے اب یقین جانے ان کا ریزل اتنا بہترین ہے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ باہر سے ایک چنہ مسالوں کو لے کے آتے ہیں ڈبے کا یا جو بھی آپ پیکٹ کا یوز کرتے ہیں سیم وہی ریزلٹ ہے یہاں پر آپ اس کا یہ لک بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں فرق یہ ہے بس کہ دڑا مرچ کو انہوں نے ایز ایڈ اس شامل کیا ہے میں نے اس کو بھی اس لیے فائن گرینڈ کر دیا ہے اب اس کو بھی میں اسی ایر ٹائٹ میں نکالوں گی اور اس کو بھی ہم زبردستہ انجوائے کریں گے جب اپنی ٹائم کی بلکل بچت کریں گے کاکہ ہم بھی زبردستہ جو چنے ہیں وہ اس مسالوں سے بنا کر ریڈی کریں ٹائے کیجئے گا آج کا زافرانی گرم مسالہ اور چنہ مسالے کی ریسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے یہ ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی انشاءاللہ یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا کمن بوکس پر اپنی رائے کا بھی ظہار کیجئے گا کہ آج کے یہ دو مسالے جو ریڈی کیے گئے ہیں چنہ مسالہ اور زافرانی گرم مسالہ ان دونوں کی لک بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ان مسالوں کی لک ہے اور یہاں پر لاسٹ مومن میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو گرم مسالہ ہے زافرانی ایک ٹیبل سپون پھر کر آپ نے چنے مسالے میں شامل کرنا ہے اور اس کو بھی مکس کر دینا ہے ٹائے کریں ضرور بتائیں کہ آج کے یہ دونوں مسالے جو سپیشل آپ کے لیے ریڈی کیے گئے ہیں یہ دونوں ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی خوش رہے خوش رکھئے گا دعا میں شامل کریں مجھے میری فیملی کو ہمارے کمانے والوں کو انشاءاللہ ملوں گی اسی طرح سے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ